سرکار وہ سماج کو بچایا ہو اسی سماج میں ہمارے ساتھ دھوکھا کیا یہ بڑی دکھ دائک گھٹنا ہے کون نہیں کہتا کہ گروہ بزاج نے ہندو سماج کی رکشہ نہیں کی سب کہتے ہیں کہ ہندو سماج کی رکشہ کی انہوں نے سماج کو بچایا سماج وہ ایک نئی دشا دی انہوں نے سماج کو نئی دشا دے کر نیا موڑ دیا اس میں جو چل رہا تھا ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑا بیوار ہو رہا تھا اس بیوار کو رکا انہوں نے انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا ہمارے اپنے لوگوں کے لئے کہ بھئی گولامی مت کرو گولامی کرنا پاپ پرادین تا پاپ ہے جان لیو رے میت تب گھاس پڑا دین دین سے کوئی اگنا پرے کرے پریت پریت ان سے کوئی نہیں کرتا آج بھی اگر دیکھا جائے کاریگر کی جیسے آج بی ٹیک والے ہیں ان کی کتنی کا قدر ہے تو ہاتھ کے کام کرنے والوں کی شلپکاروں کی جو انہوں نے اس سمیں ان کا نام موچا کیا جو اس سمیں ہمارے مہاپرشوں نے گروہ داہ جی نے اپنے سماج کا نام موچا کیا وہ سارے بشم میں پھیلا اور جو ان کی بیچار دھارہ کی سمتہ اور سمرستہ کی گروہ داہ جی نے کہا کہ سمتہ مانوتا اس کی بیچار دھارہ جو ہے اس کا بھی باہر کے لوگوں نے رشیہ کے لوگوں نے اس کا سمرتن کیا کہ ان کی جو بیچار دھارہ ہے سب سے پرمکھ ہے سب سے اچھی ہے بیچار دھارہ اسی بیچار دھارہ کو مانوتا اور سمتہ کی بیچار دھارہ کو دیکھتے ہوئے بابا سب ڈاکٹر میٹ کرنے بھی اپنے سمیدھان میں جو پرییمبل ہے اس کا وہی بیچار دھارہ ہے وہی گروہ داہ جی کی بیچار دھارہ کو انہوں نے پہلے پرمکھ رکھا اسی طرح یوینوں نے بھی جو پہ فرش آرٹیکل ہے یوینوں کا سمتہ اور سمرستہ کا جو گروہ داہ جی کی بیچار دھارہ ہے انہوں نے بھی اسی کو رکھا تو جو آج یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ان کی بیچار دھارہ کو سب لوگ سمرستن کرتے ہیں ان کی بیچار دھارہ کو ان کی بکتی اور شکتی کو سب نمن کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ اسی سماج نے آج دکھا کیا یہ بہت بری بات ہے بہت دکھ دائے کٹنا ہے اور آج اسی کے لیے اسی کا ورود کرنے کے لیے آج ہم جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں آج ہمارے جہاں پر ہمارے مہا پرشوں نے ایک جھنٹا بلند کیا ہے کہ ہم وہی جگہ جو ہے اسی کو باپس لیں گے اسی پہ مندر بنائیں گے اور جو 21 تاریخ کو 21 اگست کو ہمارے بچوں کو جن کو 96 بچوں کو پکڑا گیا ان کے لیے ہم جہاں بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی چھوڑا جائے اور ہمارے مہا پرشوں نے جو آج اسی بات کا سنگرش لے کر جہاں بیٹھے ہیں کہ ہم تب تک بیٹھے ہیں جب تک ہمارے 96 بچے چھوڑے نہیں جاتے اور اور جو ہماری جو اپنی زمین ہے گروہ مہارج کے نام کی زمین ہے جہاں پر گروہ مہارج کے چرن پڑے ہیں جہاں پر ہمارے نے اتحاسک گٹنا گٹی وہاں پر ایک لڑکے اور لڑکی کا وہاں پر شادی کی جنہوں نے وہاں پر جس لڑکی نے اس لڑکے کا لڑکے کو کوڑی بنا دیا تھا اس لڑکے کو وہاں پر گروہ مہارج نے نرہا کر اس جوڑ میں اس کا اس کو نرمل کیا اس کا کوڑ دور کیا اس لیے ہمارا وہ اتحاسک دھرمستان ہے اس لیے ہماری آستہ کی جگہ ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہم اسی جگہ بنائیں گے اور اسی جگہ گروہ دا جی کا مندر جوا بنے گا ایک بھبے مندر بنے گا اور ہمیں اور کسی چیز کی اوشکتہ نہیں ہے کہ کوئی بنائے اور بنائے وہ بنائے لیکن ہم اپنے اپنے کرت کمائی سے ہمارے لوگ جو ہیں سنکلپ ہیں کہ ہم اپنی کمائی سے ہی اپنا مندر بنائیں گے لیکن ہمیں ہماری زمین باپس کی جائے اور ہماری بچوں کو جو شانویں بچے ہیں جن کو کچھ لگائے ہی ان پر ظلم کر دیا ان کو پکڑ لیا آج ان کو اتنے دنوں سے پکڑ رکھا ہے ہماری سرپ راسنا یہی ہے کہ ان بچوں کو چھوڑا جائے اور گروہ دا جی کے تو آج یہ جو مچار دھارا ہے آج ہم نے اس سمیں بھی گروہ مارای نے جیسے ان کے ساتھ ایسی زیادتی ہو رہی تھی کب بھی انہوں نے یہی کہا تھا جب ہمیں بولنے کا ادھکار نہیں تھا جب ہمیں کچھ کہنے کا ادھکار نہیں تھا کچھ بھوان کا نام سننے کا ادھکار نہیں تھا تب یہ گروہ مارای نے چیلنج کیا تھا اپن باپے نہ ہی کسی کو بابن کو حریلا جا پرماعتما جو ہے کسی باپ کی پبوتی نہیں ہے بھوان ہمارا ہے ہمارے اندر ہے میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر کیسے ہے آپ کو بتاوے کہ دودھ ہم کہتے دودھ ہے لیکن دودھ میں جو بھی ہوتا ہے کوئی کس نے دیکھا ہے ہمارے اندر بھی ہے وہ پرماعتما بسا ہوا ہے لیکن ہمارے ماہ پرشوں نے ہمارے اندر اسے ہمیں دکھا دیا سکندر لودھی کو دکھا دیا اور دوسرے جنے مہا پرشوں نے آپ کو بہت بڑے بڑے کہتے سے بڑے بڑے مہند کہتے سے وہ بھی ان کے چارنوں میں آگ نون کیا انہوں نے بھی اس سمیں بھی یہ اتحاس سچ بتا رہا ہے کہ آپ بپر پردان کریڈ ڈو 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 ڈا 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 وہ کون تھے وہ رامان تھے اس سمیں کہ اپنے آپ کو بڑے مہند سمجھتے سے اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے سے اور جنہوں نے آج بھی ہمارے سمپردائی لوگ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جے جے تین کا گروہ سار ارے بھئی وہ تو ان کا شش ہوا ہے جب ان کی شکتی اور بھکتی کو دیکھا تو راماندھ گروہ جا جی کے شش ہوئے یہ اتحاس بتا رہا ہے وہ خود ہی کہہ رہے کہ جب مجھے گروہ ملا میں بلہار ہو گیا جے گروہانی میں آرہا ہے تو جتنے مہاپورش اتنے اونچے تھے وہ جتنے بھی اس سامے کے جتنے مہاپورش تھے ان کو نمن کرنے لگے نمن کا کیسے کرتے تھے گوڑی آسنیل گانا ایسے ڈنڈوز کرتے تھے ڈنڈوز کرتے تھے ڈنڈوز کرنے لگے تو وہ بپر پر دھان تھے بپر پر دھان وہ ان کو وہ نمن کرنے لگے جن کو لوگ اس سامے کے کہ پالکیوں میں لے کے جاتے تھے لیکن گروہ مہاراج کو جب انہوں نے اپنا دکھا دیا کہ ورکیز ورشپ ہے کرمی دھرم ہے وہ کیا تھا کہ جب انہوں نے خود اپنا نمن کرنا شروع کر دیا سانکھ بجانا شروع کر دیا تو لوگوں کو سنائی دیا کہ بھی یہ تو بکتی کرنے لگے ہیں یہ ان کا فرض نہیں ہے ان کا کرتبہ نہیں ہے وہ تو برامنوں کا کرتبہ ہے تو ان کو ان پر شکیت کی گئی وہاں دربار میں بلایا گیا ان کو کہ بھی ہاں کہ بھی آؤ بھی آپ تو ہمارے حصولوں کے حساب سے ہمارے جو دھرم کرم کی باتیں ہیں اس کے حساب سے تو آپ آپ نہیں کر سکتے کیوں آپ کو شودر ہیں تب ہی تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں بہتوان کا نام لے سکتے یہ آپ کیوں بپتی ہے تو تب انہوں نے کہا تھا جب ان کے راج دربار میں گئے تب ہی انہوں نے چاہی کہا کہ ایسا چاہوں راج میں جہاں ملے سون کون چھوٹ بڑے سب سمب سے رجداس رہے مراج ایسی 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 ایسا سماج بڑھاؤ آج تو آپ تو راجہ ہیں راجہ تو ایک ایسا ہوتا ہے وہ پرجہ کو اپنا پروبار سمجھتا ہے آپ کو پروبار سمجھنا چاہیے جو آج آپ کے سماج کے کرندے ہیں کوئی کپڑے بونتا ہے کوئی جوتے بناتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے وہ سماج کی سیوہ کرتا ہے تو سب کے سب سماج سے بھی ہیں سب کے سب آپ ان کی وجہ سے آپ راجہ ہیں تو راجہ آپ کو چاہیے کہ بھی اپنا سماج اس کو اونچا کرنا ہے اس کو کیسے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھوٹیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے